موسیقی میں کیل سے پسلے تیس سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے خاص کر میں کشمیر کی بات کروں گا جب بھی سردی کا موسم آ رہا ہے کشمیر میں نومبر کے بعد ہی یہاں پر کٹلمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے پاور کے حوالے سے بار بار ہر ایک تبکہ نے اس چیز کو نوٹس میں لایا جو کٹلمنٹ ہو رہی ہے پی ڈی 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 پارٹمنٹ کی طرف سے یہ نہیں ہونی چاہے کیونکہ آرڈی ہمارے بچے بھی اسے سفر ہو رہے ہماری بچوں کی اجگیشن بھی اسے سفر ہو رہی ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے میرا کیل سے دربار مو ہوا تین دن پہلے جمعہ کی طرف سے اس سے ایک ہفتہ پہلے یہاں پر کٹلمنٹ سٹارٹ ہوئی مختلف جگو سے آپ دیکھیں شہر کی حالات کیا ہے پاور کے حوالے سے جب آپ گاؤں دیہاتو میں جاؤ گے آپ دیکھیں پاور کا نام نشان نہیں ہے وہاں پر گاؤں دیہاتو میں اتنے وہ لوگ سفر کر رہے ہمارے کشمیر کے لوگ بھی سفر کر رہے پاور کے حوالے سے آپ دیکھیں پاور ڈپارٹمنٹ کو سب سے زیادہ ریونیو فیس کے حوالے سے کشمیر سے آتا ہے اتنا ریونیو کسی سوبے سے نہیں آتا ہے پاور ڈپارٹمنٹ کو جتنا ریونیو پاور ڈپارٹمنٹ کو کشمیر سے آتا ہے اس کے بعد بھی آئے روز کم از کم تین گھنٹے کی کٹلمنٹ چار گھنٹے کی کٹلمنٹ پانچ گھنٹے کی کٹلمنٹ آپ دیکھیں آپ ونٹر آنے والا ہے ڈیسمبر جنوری میں آپ دیکھیں الیکٹرک سیٹی کا کیا حال ہوتا ہے کشمیر میں تین تین دن چار چار دن پاور ایویلیبل نہیں ہوتے یہاں کے لوگوں کے پاس میں نے خیال سے جس طرح ایک جنگلی زندگی بسر کر رہا ہے کسی جنگل میں اسی طریقے سے کشمیر میں پاور کے حوالے سے یہاں کے لوگ زندگی بسر کر رہا ہے جنگلیوں کی طرح طرح نیازہ کر کے اس پاور کٹلمنٹ میں صدار آنا چاہے پاور ڈیپارٹمنٹ کو اس چیز میں صدار رہنا چاہے تاکہ یہاں کا سارفین جو ایمانداری سے فیز بڑتا ہے پاور کے حوالے سے وہ بچارہ سفر نہیں ہونا چاہے ایسے میں پریویٹ ڈیسکشن کی بات ہو رہی ہے ڈیجیٹل میٹرز کی بات ہو رہی ہے تو ایک طرف سے لائٹ کی کم ملے گی یہ سارفین کو وہ دوسری طرف سے میٹرز لگا جائیں گے تو آپ کا کیا دیکھیں جی یہ ڈیجیٹل میٹر ان سٹیٹوں میں لگنا چاہے جو سٹیٹ فارورڈ ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر پاور نہیں ہے یہاں پر لوگ فیز بھی بڑھ رہے ہیں اس کے بعد پاور یہاں پر کشمیر میں ایویلیبل نہیں ہے اس کے بعد ڈیجیٹل میٹر لگانا پریویٹ کمپنیوں کو یہ پاور دینا میرے خیال سے یہ سراسل جاتی ہے کشمیروں کے ساتھ جمعوں کے لوگوں کے ساتھ لڈا کے لوگوں کے ساتھ یہ جاتی نہیں ہونی چاہے جو ڈیجیٹل میٹر کے حوالے سے گست چر رہا ہے اس وقت کشمیر میں ڈیجیٹل میٹر لگائے جائے گے بیس ہزار کے قریب جمعوں کشمیر میں میں ایک خیال سے جمعوں کشمیر کے لوگ اس کیپسٹی میں نہیں ہے وہ ان ڈیجیٹل میٹر کو ایکسپٹ کرے گے جینکے میں اس چیز کے حوالے سے بھی یہ چیز بھی ایکسپٹ نہیں ہے جمعوں کشمیر کے لوگوں کو جو ہمارا پاور اپنا ہے ہمارے ہمارا پانی اپنا ہے ہمارے پاور پروجیکٹ اپنا ہے اس کے بعد پراورٹ کمپنیوں کو دینا یہ پاور میرے خیال سے یہ سرہ سر جاتی ہے جمعوں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو یمانداری سے فیز بڑھ رہے پاور کے حوالے سے اس کے بعد بیس ہزار کے قریب یہ ڈیجیٹل میٹر ایمپلیمنٹ کرنا یہ میرے خیال سے جاتی ہے جمعوں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ میرے خیال سے اس چیز کے لیے ہم تیار نہیں ہے ہم یہ پاور پیوٹ کمپنی کے ہاتھ میں دے گے یا کہ آبی وسائل پاور کمپنی کے پرائیوٹ کمپنی کے ہاتھ میں دے گے یا کہ پاور پروجیکٹ ہے ہم پرائیوٹ کمپنی کے ہاتھ میں دے گے میرے خیال سے کشمیری جمعوں کے لوگ اس حوالے سے اس حق میں نہیں ہے لیازہ کر کے گورک خوز کر کے الگی انتظامیہ کو اس پر سوچنا چاہے جو ڈیجٹل میٹروں کے حوالے سے یہ فیصلہ ہے الجین تیزائیویاں کو یہ فیل فور یہ فیصلہ واپس لینا چاہے تب ہی یہ میٹر یہاں پر لگنے چاہے میرے خیال سے اس کے لیے کم از کم بیس سال کی ضرورت کشمیر کے جمہور کشمیر کے حوالے سے جب تک یہ پاور کی سوشویشن ٹھیک ہو جائے گی کم از کم اس پاور کی سوشویشن میں لگ ٹھیک ہونے میں کم از کم بیس سال لگے گے میرے خیال سے بیس سال کے بعد اس ڈیجیٹل میٹر کے حوالے سے یہاں کی گورنمنٹ کو سوشنا چاہے جب یہاں کی پاور کی سوشویشن ٹھیک ہوگی اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا آپ دیکھیں کیا حالات ہیں پاور کی یہاں پر کشمیر میں جمعی میں اس کے بعد یہ ڈیجیٹل میٹر لگانا میرے خیال سے سراسک جاتی ہے جمعی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ جاتی ہم ورداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرم پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب